فرینڈز اس ویڈیو میں آپ کا سوابت ہے اس ویڈیو میں فرینڈز ہم جانیں گے کہ اگر آپ برہویں پاس کر چکے ہیں اور کیریئر میں آگے جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو سرو سے لے کے ان تک دیکھتے رہیں تاکہ جنکاری کا کوئی بھی حصہ چھوٹ نہ جائے اس سے افلے فرینڈز اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا نیچے کا ریڈ بٹن دبا کر سبسکرائب کا بٹن آپ کو یہاں پر ملے گا یہ رہا سبسکرائب تو فرینڈز اگر آپ برہویں پاس کر چکے ہیں اور آپ بی سی اے بی ای سی آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں کہنے کا مطلب اگر آپ کا رجعان انڈرویڈ موبائل کی طرف زیادہ ہے زیادہ اسے کھلنا پسند کرتے ہیں ویڈیو گیم کھلتے ہیں اس سے زیادہ اٹیشڈ رہتے ہیں اس میں زیادہ پھر ودلاؤ چاہتے ہیں پھر ودلاؤ کرنے کے لئے آپ کو نالیج ہونا چاہیے نالیج ہونے کے لئے تھوڑا سا سپٹیوئر کا نالیج ہونا چاہیے تاکہ آپ انڈرویڈ ایپ اپنا منچہ دھنگ سے بنا سکیں اگر بنا بھی لیں گے تو کامائی بھی بہت بھینکر کر لیں گے کیونکہ آپ دیکھی رہیں گے کہ دریم ایلیون کا ملک کھرپتی ہو گیا کھرپتی نہیں کھرپتی ہو گیا ہے کہ وہ لے بنا کر تو اس طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سپٹیوئر کی نالیج ہے تو اس کے لئے آپ کو بی ای سی بی سی ای 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 ٹی کرنا پڑتا ہے آفٹر ٹویلت تو اگر آپ کر لیں گے تو اچھا ہے تو فرنڈز کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہر تیسرا سپٹیوئر انجنئر بھارتی ہے مانے یقین چاہے مت مانے لیکن جو سپٹیوئر فلے میں جو سب سے زیادہ سٹرانگر وہ انڈیا ہی ہے یہاں کہ لوگ ایکچولی کی ویتن کم ملنے کے وجہ سے ٹرانس میٹ کر جاتے ہیں دوسرے پلیس فار اس وجہ سے یہاں پر تھوڑا سا کمی ہو گئی لیکن سپٹیوئر انجنئر کی کمی نہیں ہنڈیا میں براہویں کے بعد کمپیوٹر سپٹیوئر کے چھتر میں پرویز کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ بی سی اے یا بیچلر ان اپلیکیشن ساری بیچلر ان کمپیوٹر اپلیکیشن ہوتی ہے مطلب بی سی اے کو ہی بیچلر ان کمپیوٹر اپلیکیشن کرتے ہیں دوسرا بات ہے کہ بی اے سی اے ایٹی بھی کر سکتے ہیں اور بی اے سی کمپیوٹر سائنس بھی چون سکتے ہیں آپ جو چاہے اس کے علاوے آپ اور سٹرانگ ڈگری چاہتے ہیں ان سب سے تو بی ٹیک ان کمپیوٹر سائنس کر لیجئے تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے بی سی اے اور بی اے سی اے ایٹی کے بارے میں تو اگر آپ براہمی پاس ہیں اور ساتھ میں پی سی اے ایٹی کرنے کے لیے آپ کو پاس پی سی اے ایم گروپ ہونا چاہیے تو یہ کورس کر سکتے ہیں اس کورس کے بعد یعنی بی سی اے یا بی سی اے ایٹی کرنے کے بعد اب کسی بھی کمپنی میں انٹری لیول کی نوکری آپ آرام سے کر سکتے ہیں کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جاپ کے ساتھ پوشٹ گریویشن جیسے کورس یعنی ماشٹر ان ساپٹ ویئر یا ایم ایسی ان کیمپیوٹر شائنس جس بھی کراتی ہیں آپ چاہیں تو بی سی اے کرنے کے بعد ایم سی اے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کمپنیاں آپ کو پرموٹ کرتی ہیں کہ آپ جاب بھی کرتے رہے اور یہ کر لیں تو اس سے اچھا رہے گا اس سے آپ کے بعد آمدنی بھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ میں آپ کی ڈگری بھی اپگریٹ کرتی رہتی ہے اوپر جاتی رہتی ہے تو آپ کو ڈبل فائدہ مل جاتا ہے اور جیوں ہی آپ ماشٹر ڈگریٹ کمپنی میں کام کرتے ہوئے کر لیتے ہیں چاہے ایم سی اے چاہے ایم سی اے ایٹی تو آپ کی سیلیری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اب جو بڑھ جاتی ہے تو بھئی کمپنی کا بانڈنگ جندگی بھر کے لیے نہیں ہوتا ہے سال دو سال تین سال ابھی جو بانڈنگ ہڑ جاتی ہے بھی کوئی دوسری کمپنی آپ کو ملتی ہے جو زیادہ پیسہ دے رہی ہے تو اس کمپنی کو چھوڑ کر دوسری کم چھلے جائیے اور اس سے بھی نہیں مطلب چاہتے ہیں اپنا کام کرنے کے لیے تو آپ اپنا بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اتنی نالیج تب تک ہو جاتی ہے کہ آپ ایک بنانا سپٹوئیر بنانا اس سب لوٹ کرنا اسے اتحاب ایسے کمانا بہت ہی آرام آرام اور آسان بات دونوں ہو جاتی ہے تو یہ فیلڈ اچھا ہے بی سی اے یا بی اس سی ایٹی اگر اس فیلڈ کا مول جانے گے تو اچھا ہے اب کتنا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بی سی اے بی اس سی اے ایٹی جسٹ بار اسی مجھا لینے کے چکر میں کر لیتے ہیں جیسے مطلب یوں ہی ایڈمیسن لے لیا مجھے لے رہے ہیں مطلب ڈگری جیسے مجھا ہے ایسا کچھ کرنے سے فائدہ ہے نہیں کیونکہ دیکھئے آپ جو موڈرن ٹرینڈ چلا رہا ہے وہ ڈگری کوٹیڈ نہیں ہے ڈگری پلس ہائی ٹیلینڈ کوٹیڈ ہے اگر پاس ڈگری ہے ڈگری میں آپ کے پاس ٹیلینڈ نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہے گا آپ خود کا بھی جو بیزنس کھڑا کریں گے جیسے کمال جی کو آپ نے کوئی انڈرویڈ ڈیب بنایا چاہے ساپٹیوئر بنایا چاہے ویب سائیڈ بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹیلینڈ نہیں ہے کیونکہ دیکری ہے تو آپ اپنے جو ڈگری کے بیسیس پر اپنا بیزنس خود نہیں کھڑا کر پائیں گے تو یہی حال سمجھ لیچے جب آپ کے پاس دیکری ہے اس ڈگری میں کوئی ٹیلینڈ نہیں ہے کوئی سکیل نہیں ہے تو آپ دوسرے کا کیا آپ اپنا خود ہی بیزنس نہیں کھڑا پا رہے ہیں کھڑا کر پائیں گے تو اسی سے آپ ٹیلینڈ اور سکیل کا مطلب سمجھئے اس لئے آپ کو ڈگری کوٹیڈ مد بنائیے دیکری پلیس ٹیلینڈ کوٹیڈ بنائیے تاکہ کمپنی میں آپ کو کام نہ ملے تو اپنا بیزنس خڑا کر کے ارننگ کر سکے تو یہی ہے بیسی اور بیسی آئی ٹی اور اس کا ایکسپیکٹ ڈیپتھ نیس ایوریٹھنگ سو یو ہیب تو بی ویری کیر فول فائل چوزنگ بیسی آئی اور بیسی آئی ٹی مطلب اب اس میں کہیے کو جو مولڈ کر رہے ہیں تو اب اس کا فیوچر پروسپیکٹ بھی دیکھئے اس کی گروہ تھریٹ بھی دیکھئے کہ جاب کرتے ہوئے آپ کیسے کمار لیں گے جاب کا مطلب کمپنی میں جاب کرتے ہوئے اگر جاب کا دوسرا اسپیکٹ دیکھیں تو آپ اپنا خود کا بھی بیزنس خڑا کرتے ہوئے بھی آگے پڑھائی کر سکتے ہیں کیونکہ بیسی آئی بیسی آئی ٹی ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں بیزنس خڑا کرنے کے لیے اپنا بیزنس خڑا کرنے کے لیے آپ کو دور بجار یا یہاں سے لے کے جممو کسمیر ایسے دور دور کا تک کیرل کرناٹک بنگلور اس سب آپ کو دوڑنا نہیں پڑے گا گھر بیٹھے آپ اسٹینڈے کھڑیں گے کیونکہ یہ فیجیکل ورک نہیں ہے یہ برین ورک کا کام ہوتا ہے تو جس کو آپ اپنا گھر سے بیٹھ کر بیزنس خڑا کر سکتے ہیں کیونکہ جو بھی بیزنس آپ خڑا کریں گے تو وہ ڈیجٹل ہوگا نہ کہ فیجیکل ویزنس ہوگا فیجیکل ویزنس میں کیا چاہیے بس کیولئے کمپیوٹر چاہیے ایک انٹرنیٹ چاہیے اسی کو فیجیکل سمجھ لیجئے تو یہ تھا بی سی اے اور بی سی آئی ٹی کے بارے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسے لائک سیئر کرتی جیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کی چاہییے